موسیقی ریوانتا ممبئی گروڑا کی اور سے آ رہے ہیں بھارتیوں مول کے فدیب خمار موسیقی موسیقی تو یہ آج کی تیسری باؤٹ اور یہ بہت اہم رہے گی ریفریز مقابلے کے لیے شوک کمار موسیقی نیشنل چیمپنشپ کے ہیرو لیکن فرو ریسلنگ میں زیرو ثابت ہوئے ہیں ابھی تک بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر اور میں تو کہوں گا کہ اگر آج ساری سمسراوں سے ابر کر یادی وہ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو سارے ان کے پاپ ماس کر دیے جائیں گے یا جتنی پراجے ہیں ان کو پاپ کہنا ہی زیادہ ٹھیک ہوگا کشتی کی بہتشا میں منوج میں تو کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے ہیرو بن جائے کیونکہ لیوان لپے اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے اگر کرنا روڑا کیا بات کریں تو یہی کہہ رہے تھے کہ جو فٹیگ ہے اس کو بہت بڑی طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور کیا ہیمرز کیا واپس آ سکتی ہے کیونکہ کل ہی وہ اپنا مقابلہ کھیلی ہے تو کافی انرجی ان کی کہنا کہیں کھوز گئی ہوگی جہاں تک پردیپ کی بات کریں ہم اے فورس میں جنیور وارنٹ آفیسر ہے تو اس میں بھی ایک 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 ایکسلنس لیول جو انہوں نے اچھیف کیا ہے بہت قابل تاریف یہاں یہاں سب کی نظریں پیچھ میں ہیں اور اس کا قارن ہے کہ یہ ایک 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 برابری بھی سکور لائن سونیپت کے پاس رائے گھر گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہے وریندر سیواک یہ بھی دلی کے باہری علاقے یعنی نجم گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور یاد رکھئے سواک بھی آئے ہیں وریندر بھی سپورٹ کرے ہیں ہرینہ ہیملز کو اور دوسری طرف روئی شرما اور ہرمجل سنگھ اور یہاں پہ ایسا لگا ہے دعو لگانے کا پریاس سنسطولن شیط پھو بیٹیں گے پرتیپ مشکل میں باہر تکیلتے ہوئے اور یہاں پہ انگ ملے گا اور یہاں ایک اہری پٹ کیا تھا کھپسورتے کے ساتھ اور یلو زون سے باہر نکال کر پہلا انک بٹورا لپیز نے چھنٹائیں بڑھتے ہوئے چھنٹائیں بڑھتے ہوئے یہاں پہ ممبئی گروہ ٹیم کے لئے کیونکہ لیوان لپیز جس فارم میں ہے جو آدمی شواس ہے ساتھ میں آسمان پہ ان کو حرارت نہ آسان نہیں ٹیکنیکل بریلینز جو ہے لپیز کی وہ صاف ظاہر ہوتی ہے جس طرح سے انہوں نے ایک پوائنٹ حاصل کیا اوپن کیا اپنا آکاؤنٹ اور یہ بتاتا ہے کہ اب پورا کنٹرول کر رہے ہیں پہلے راؤن میں اور احیاس ہمیشہ کھا جاتا ہے اس گیم میں بھی جو فوٹ ورک ہے آپ کا بہت مہتپون رہتا ہے چیتے کے معافک ہے اٹیک اچھا کرتے ہیں اس پر کافی روائی کر کے لیوان لپیز بلال روکتے ہوئے اور یہاں بھی ہدایت دیتے ہوئے اشوک کمار پردیب کو اور ان کی ٹیم مون پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتی ہے یہ ہربجان سنگھ جو کشتی کے شوقین اور یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ لیوان لپیز نے جو پسلا مقابلہ جیتا تھا لینائک مقابلہ جیتا تھا اور اس بار اگریسیب مدرہ میں دکھائی دیئے اور دیکھنے ہے کہ یہاں ریفری کا اشارہ چار رنگ ہوگا تقنیقی کیونکہ نیمان سار جدی اٹھا کر گرائے جاتا ہے اور آپ ڈینجر پوزیشن پر گرتے ہیں تو چار رنگ ملتے ہیں بازی کو پلٹتے ہوئے پردیب کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمت مردہ مددہ خدا جیسے سدرو کہتے آ رہے ہیں یہاں پر پورا پوری جان لگا دی اور اب دیکھنا ہوگا کس طرح سے دیکھیں آپ کس طرح سے واپسی کرتے ہیں لپیز بیاس زکھراری واپسی کیا اگر آپ بات کریں پردیب کی اور آپ بڑت ان کو مل چکی ہے لیوان لپی جو بون بون سے سمودر بھرتا ہے اسی رن نیتی پر چلتے ہوئے ایک ایک کر کے انہوں نے دو انکھ بٹو رہے تھے اور یہاں پر پردیب نے بہت ہی اچھے طریقے سے تہلے دعو لگایا تھا لیوان لپی جنے فائدہ اٹھایا اس کا پردیب نے اور بڑت کو کر دیا ہے چار انکوں کی یعنی چار انکوں کا فاسٹہ دونوں پہلوانوں کے بیچ جہاں اور اس پہلے راؤنڈ میں اب یادہ سمیں نہیں ہے کوئی چھوڑن نیتی بدل نہیں ہوگی لپیس کو لیکن یہاں پر بڑے ہی زبردست کاؤنٹر اٹیک کیا ہے پردیب نے یہ نیشنلز میں گولڈ میل جیتا تھا پردیب نے دوزار چودہ میں اور یہاں پہ پھر سے باہر پٹکتے ہوئے اور یہاں پہ بازی ماری ہے اور اس طرح سے ایک ہی مقابلے میں چار رنگ کی ٹیکنیک دوسری بار دکھائی دی اور سکور کیا چھے چھے سے برابر اور کابلے تاریف میں کہوں گا کہ لیوان لوپیز کا انبھاک جو ہے وہ یہاں کام آیا جیسے انہیں موقع ملا اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تو واپسی کیا لیوان لوپیز نے پہلے راؤنڈ میں چھے چھے کی برابری پہ سکور اور اب دوسرے راؤنڈ کا گاز ہوتا ہوا کیا مقابلہ چلتا ہوا اتار چڑھا بھرا مقابلہ اچھے آل آٹ ریسلنگ ایسے لگ رہا جیسے ٹوٹل ساکر ہوتا تھا یہ ٹوٹل ریسلنگ ایک کے بعد ایک پتہ نہیں جیسے لگ رہا تھا کہ پردیپ کو ایک پریڑنا مل ایک انسپیریشن ملا جس طرح سے کاؤنٹر اٹیک کیا لیکن آخر کا ٹیکنیکل سپیوریارٹی لوپیز کی سامنے یا دونوں ہی ریسلز اگر آپ دیکھیں ایڑی چھوٹی کا سور لگا رہا ہے اور جانتے ہیں اس مقابلے کا مہتوہ سکور لائن ایک کے برابری میں جو جیتا ہے اس کو بڑت مل جائے گی اور یہ پاسچر دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے جیسے دونوں پہلوانوں کے بیٹ کشتی نہیں کوئی مل ید ہو رہا ہو اور یہاں دیکھنا ہے کہ دونوں پہلوان ایک دوسرے کی بھیچی ہوئی مٹھی میں سے جیت کا نایاب تحفہ کون نکالتا ہے یہاں ایسا لگ رہا ہے تھوڑی جو رن نیتی ہے اس میں بدلاف کیا ہے تھوڑا سنبھل کے کھیل رہے ہیں ابھی ازمار ہیں اس راؤن میں جلدبازی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اہم اور ننائک راؤن رہنے والا اس باؤٹ کا سوچنے پر مضبور کر دیا ہے لپیس کو اتنی آسان جیت نہیں ہو سکتے اور یہاں پر ایک بڑا ایک دعاو پکڑا ہے سنگل ایک ٹیکل کرتے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا سنتول دگڑتا ہوا یہاں پہ پردیب کا اور جیسے پرانی ان کی رن نیتی تھی پہلے ہاف میں ایک ایک کر کے یعنی بون بون کر کے سمدر بھرنے کی وہی رن نیتی سے چلتے ہوئے اور بیچ میں جو انہوں نے چار ان کی جو ٹیکنیک لگائی تھی اس سے مقابلے کو انہوں نے مقابلے میں واپسی کی اور منوچ اگراب لیوان لپیس کو دیکھ تھوڑا چھوک رہے ہیں اور ان کا قارن یہ ہے کہنا کہ جو تانگ ہے جو اگلی تانگ ہے اس کو پکڑنے کا پریاس کر رہے ہیں سنگل لگ ٹیکل کرنے کا پریاس کر رہے ہیں وہ اور یہاں پردیب کو اپنے رکشن پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ پچھلے مقابلوں میں ان کا رکشن جو ہے وہ ان کے لیے کمزور کڑی ثابت ہوا ہے اٹیک وہ بہت کم کرتے ہیں اور آج تو دیکھا جائے پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے جب وہ لگاتار اٹیک کر رہے ہیں جب اتنا بڑا مسمیچ ہو تو ویکر اوپننن کے لیے اس کے پاس چالا کیا ہے آپ پورا اٹیک کریں بہتنا اگر آپ کیجوال کیرپول کھلیں گے تو آپ ہاریں گے ایاز یہ بہت بڑی بات آپ نے کی کیونکہ کھونے کو کچھ نہیں ہے پانے کو سب کچھ ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں آپ کے لیے ایک بہت بڑی اتلافتی ہے ایک ایسا کھلاڑی جس نے علمپکس میں میڈل جیتا ہو اس کو آپ ہارا رہے ہیں حالکہ پردیب بھی نیشنل میں گولڈ میڈلیسٹ ہے پر لیوان لپیز کا انوباو آپ دیکھیں بہت ہی پرپک کھلاڑی ہیں اور پردیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ نیشنل چیمپنشپ کے ہیرو یہاں زیرو ثابت نہ ہو اور یہاں دونوں پہلوانوں کے بیت میں بہت دی کم فاصلہ چوکے تھے اور یہاں پہلے دو انکین کو بڑک مل سکتی تھی لیکن اچھی پکڑ نہ بنانے کے فلشروپ انہوں نے چھوکا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ان کی اپونینڈ لپیز نے اور لپیز کی چپلتا دیکھئے کیا فٹوک ہے کتنے کوئک ہے کتنے جلدی انہیں واپسی کری یہ ان کی طاقت ہے کچھ فٹوک روہد شرما کو بھی سیکھنے ملے گا شاید تین پوائنٹ کی بڑھت یہاں پر باؤٹ جو ہے لپیز اپنی سپیریوریٹی پوری طرح سے قائم کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں اب اب یہاں سے پردیپ دیکھیں یہاں ڈیفینس ان کا کمزور ہے اور میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو اٹیک کرنے ہوں گے بہت پول مائنڈڈ ہو کر حالانکہ آخری منٹ چل رہا ہے اور جب تک وہ اٹیک نہیں کریں گے تب تک وہی ہش رہو گا جو پچھلے مقابلوں میں دیکھنے کو ملا یہ بلکل سپسٹ ہے کہ جو سوچ ہے سکرات بک رکھنے ہوگی کیونکہ یہ سمیں نکل رہا ہے لگ بک پچیس سیکنڈز ابھی کم اپ اور یہاں میں پھر سے مشکل میں یہاں پہ لپیز نے پکڑ بنا لی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیاں مسکراتے ہوئے یہ بہت کب دیکھنے کو ملا ہے پکڑ بنا ہی ہے اور دیکھئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کی مضبوستتی جہاں بیک سالتوں کی پوزیشن بنائے تھے گھتنے لگانے کے لیے جدو زہد تھی میٹ پر لیکن دونوں پیروں کے بیٹ میں بہت لمبا فاصلہ ادھے ہیں ممبئی ٹیم کے کو اونر پانچ سیکنڈ رہ گئے پانچ پوائنٹ کی بڑھت ہے اور دیپ کی جیتنے کے لیے صرف ایک پورا پین کرے تو ہے ایاس کہتے ہیں رائٹی کو دو وال اور یہ مقابلہ لپیز کے نام تو کئی نہ کئی جو انوگوی کھلاڑی ہے جو پریپک کھلاڑی ہے اس نے بازی ماری اور یہ نے کہے پرتک ریا اور ہریانہ ہیمرز کا جو کھیما ہے لپیز اگر ہارتے ہیں تو بہت ہی ایک اولٹ پیر ہو جاتا تھا لیکن بیسا ہوا نہیں کیا پردیب کو کامی کو سیکھنا ہوگا سات باؤٹ کھیلے ہیں ساتوں ہی ہارے ہیں اس سیزن گینا کہیں اگلے سیزن اور پھیتر ہو کے آئیں گے پر ابھی لپیز نے بازی ماری ہے اور جس طرح سے انہوں نے شروعات کی تھی اس سمیں لگ رہا تھا کہ وہ جیت کی اور اگرسر ہو رہے ہیں لیکن جیت کا پیالہ ان کے لگوں پر آتے آتے دوسرے ہاں میں چھلک گیا اور انہیں پراجے جھلی پڑی اور کیو بھائی تاکت ایک بار پھر سے سرمور ثابت ہوئی